یہ چکوال تلہ گانگ روڈ میں جب سے اکھاڑ پچھاڑ شروع ہوئی ہے لوگ اپنے اپنی انگلییں دانتوں میں دبائی پھر رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ اچھی بلی یہ سڑک تھی اور یک طرفت ون وے سڑک اور یہ سارا اچھا ادھر یہ شہر کا سب سے بڑا یہ کاروباری مرکز ہے یہ تلہ گانگ روڈ بلکہ سے ہم چکوال کا مار روڈ کہتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل اس کو اکھاڑ پچھاڑ کر کے یہ اس کو مٹی اور گردے میں تبدیل کر دیا گیا تو ابھی یہ بارش بھی ہوئی ہے تو اس سے پھسرن بھی اس کی بڑھ گئی ہے تو یہ بڑی کرینے ایکسیویٹر جو ہے نا اس کی طور پھوڑ میں لگی ہوئی ہیں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑی انگامی بنیادوں پر یہ اس سڑک کی تعمیر ہوگی تو بارالا دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر ہمیشہ انگامی طور پر شروع کی جانے والی سڑکیں کبھی بھی پایا تکمیل نہیں پہنچی ادھر وہ چکوال جو ہے سیدن شاہ روڈ دیرے ت امیر ہے اور جب بھی بارش ہوتی ہے ادھر کئی کئی گھنٹے کا ٹریفک جائم لوگوں کے مشکلات میں اضافہ کا سبب بن رہا ہے تو یہ ابھی بارش جو اگدشتہ رات ہوئی ہے تو ادھر چکوال شہر کے اندر جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا سڑکوں کی ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہیں اور چاہیے تو یہ تھا کہ بجائے اتنے بڑے اس پراجیکٹ کو شروع کرنے کے جو کہ بلکل اصل آلت میں یہ سڑک بڑی بہترین آلت میں موجود تھی اس کو یہ دیکھیں کہ تر تر فورڈ کر دیا گیا جبکہ لنک روڈ جو ہیں چکوال کے مکمل طور پر ٹوٹے پوٹے ہیں اور ان پر پیدل چلنا بھی تقریباً ممکن ہے اور بارش ہو جائے تو بلکل یہ پانی کے طلاب بن جاتے ہیں تو یہ بارہ نام آپ کو یہ چکوال تلہ گانگ روڈ کا ایک دوہ پھر یہ تر فورڈ کا منظر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں بڑی بڑی ایکسیویٹر اور کرینیں جو ہیں یہ تر فورڈ میں لگی ہوئی ہیں تو بارہ یہ آنے والے دنوں میں یہ کاروباری مرکز چکو باتر ہونے کا خرچہ ہے